امارنات یاترہ امارنات یاترہ کی سرکشہ کی سمکشہ کرے گا یاترہ کی ویوستہ کے بارے میں جمع کشمیر کے شیرش عدی کاری منترالے کو جانکاری دیں گے اور اس وقت ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میں پاکستان ویرود ہی نارے لگے ہیں جی ہاں پاکستان لٹریچر فیسٹیول میں یہ نارے لگے ہیں پاکستان ویرود ہی نارے لگے ہیں پیوکے کے مظفر آباد میں آئید کاری کرم میں نارے بازی ہوئی ہے پاکستان سے آزادی کے نارے منجھ چھوڑنے پر ہوئے مجبور ورش پترکار وساط اللہ اور حامد میر منجھ چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میں ہی پاکستان ویرود ہی نارے لگے ہیں پاکستان لٹریچر فیسٹیول میں یہ پاکستان ویرود ہی نارے لگے ہیں اور پیوکے کے دیکھیں ہم آپ کو سنوا رہے ہیں سنیے اچھا 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 اصل میں کشمیر کا ایک سکن بھائی بیٹا ایک سکن کشمیر کا ایک سکن کشمیر کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے پلیز اس کو جلسہ مت بنائیں یہ جلسہ نہیں ہے یہ گفتگو ہے اگر آپ کسی سوچے سمجھے ایجنڈے کے ساتھ آئے ہیں اور ہمیں نہیں سننا چاہتے ہم اچھا لے جاتے ہیں تو پاکستان میں ہی پاکستان ویرود ہی ایک طرح سے نارے لگے ہیں جو ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے تھے اور ان نارے بازیوں کو سنا رہے تھے اس پر اور بات کریں ہمارے ساتھ ایڈیٹر نیشنل بیورو شیلند روانگو جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیلند رجی اس طرح کی تصویریں پاکستان میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن یہ بڑا دلچسپ ہے کہ پاکستان میں ہی پاکستان ویرود ہی نارے ایک طرح سے لگ رہے تھے اور جس طرح سے پاکستان لٹریچر فیسٹیول میں یہ نارے لگے ہیں مطلب ایک طرح سے لوگوں کی جو نارازگی ہے اسے بھی یہ نارے بازی درشاتی ہے دیکھئے تھوڑا میں آپ کو کریٹ کرنا چاہوں گا یہ پاکستان میں نہیں یہ پاکستان اوکوپائیڈ کشمیر کا یہ کارکرم تھا جہاں پہ دفرہ پات میں یہ پی او کے میں یہ ایونٹ ہو رہا تھا دو دن کا کل آخرے دن تھا اس کا اور دوران یہ نارے لگے ہیں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس پروگرام میں سینئر جنرلسٹ موجود رہے سٹیج پہ وسطاللہ خان اور حامد میر یہ دونوں جنرلسٹ تھے اور ایک موڈریٹر بھی وہاں پر تھی جو کشمیر کی پولیسی کو لے کے باتشیت کا طرح سے دسکرشن کر رہے تھے جب بیچ میں ہم نے دیکھا کہ ویڈیو کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو سٹوڈنٹس اور جو لوگ اینڈ میں جو کھڑے ہیں وہ پاکستان ویرود ہی نارے لگا رہے ہیں وہ آزادی کے نارے لگا رہے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں جو پچھلے کئی سالوں سے آزادی کی بات سے لگا تھا جس طرح سے پی او کے میں جس طرح سے پاکستانی آرمی نے اتیچار بڑھائے ہیں اور اس سے لوگ ترسٹ ہو چکے ہیں جس کے بعد اب کھل کے لوگ سامنے آ رہے ہیں اور یہ پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے چاہے مضافر آباد ہو کہ مضافر آباد ہو وہاں پر لگا تھا ہے ہیوم فیسٹیول تھا اور جس دوران یہ ہنگامہ ہوا جس کے بعد مجبور ہو کر دونوں سینے جنرلسٹ نے وہاں سے واک آؤٹ کرنے کا من بنا لیا لیکن بعد میں ان کو روکا گیا اور بھیڑ کو شانت کیا گیا لیکن یہ ایکسپوز کرتا ہے کہ کس طرح سے پاکستانی آرمی جو وہاں پر وائلیشنز کر رہی ہے ہیومرائٹ وائلیشنز بھی کرتی ہے اتیچار بھی کرتی ہے ظلم کرتی ہے وہاں پہ تو اس کے خلاف اب لوگوں کا جو غصہ ہے وہ فوڈ پڑا ہے وہ کھل کے اب پاکستانی آ پی اوکے میں نارے لگا رہے ہیں اور آزادی کی بات کر رہے ہیں اور چھین کے لیں گے آزادی کی ایسے نارے وہاں پہ صاف ویڈیو میں سنائی دے رہا ہے تو یہ درشادہ ہے کہ کس طرح سے پاکستان کے اندرونی حالات سے وہاں کی جو عوام ہیں خاص ہو جو پی اوکے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کتنا پریشان ہے بلکل شیلندر اور دیکھئے اس طرح کی تصویریں اکثر دنیا کے سامنے نہیں آ پاتی ہیں لیکن لوگوں میں ناراضگی ہے کیونکہ یہ ایک بڑا منز تھا اس وجہ سے یہ تصویر دنیا کے سامنے بھی آ گئی کہ پی اوکے کے جو رہنے والے ہیں وہ کس طرح سے پاکستان کی جو سرکار کے پولیسیاں ہے وہاں کی جو آرمی ہے اسے کتنا زیادہ پریشان ہے بلکل بلکل دیکھئے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں ایسے ویڈیوز بھی کھل کے سامنے آ رہے تھے جہاں پر لوگ کیونکہ لگاتار ان کو ہم دیکھا کیا جا رہا ہے پورا فوکس پنجاب میں پاکستان میں پنجاب کے ترقی پہ ہوتا ہے پنجاب تک ہی سیمیت رہتا ہے لیکن پنجاب کے علاوہ جو باقی علاقے ہیں پاکستان میں ان کو ہم دیکھا کیا جاتا ہے اور یہ لگاتار کئی سالوں سے ایسا ہوتا رہا ہے خاص طور پر پیوکی علاقے ہیں جو پاکستان نے جن پر جبرن قبضہ کر رکھا ہے وہاں پر حالات بہت دن پر دن خراب ہوتے جا رہے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہاں پر جو یہاں تک یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ وہاں پر جو دیولپرنٹ پریجٹس ہیں ان کو بھی فرال ان پر بھی روک لگا دی گئی ہے تو ایسے میں لوگ پریشان ہیں اور جو حالیہ کریک ڈاؤن چل رہا ہے پی ٹی آئی پر اس کو لے کر بھی پاکستانی آرمی کی طرف پیوک میں رہنے والے پی ٹی آئی ورکرز کو بھی دھمکی دی گئی ہے کہ وہ سرنڈر کرنے یا خود کو عمران خان سے دور گرے نہیں سے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی تو ایسے میں بھی وہاں پر لوگوں کو جو گصہ ہے وہ ابھی بھڑکا ہوا ہے اور یہی اسی کا نموہ ہمیں دیکھنے کو ملا پاکستان لیٹرچر فیسٹیول میں جہاں پر کھل کے نارے بازی ہوئی پاکستانی سینہ کے خلاف پاکستانی گورنمنٹ کے خلاف اور وہاں پر ان کو شاند کرانے کے لیے پھر جو اینکر ہے ان کو بولنا پڑا لیکن اس سے یہ صاف ہے کہ پاکستان میں جو گصہ ہے لوگوں کا وہ کتنا چرم پر ہے بلکل اور ناراضگی اتنا زیادہ پیوکے کے لوگوں میں تھی جو لوگ وہاں پر شیلن رہے تھے کہ ان تصویروں بھی ہم نے دیکھا اور ہم نے سنا بھی کہ جو سینئر جنرلسٹ وساط اللہ آئے تھے اور حامد میر جو تھے وہ منچ چھوڑ کر جانے پر ایک طرح سے مجبور ہو گئے اتنی زیادہ لوگوں کی ناراضگی تھی دیکھئے اس وقت جو پاکستانی جنرلسٹ وہاں پر اس موقع پر موجود تھے وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کی نارے بازی والے ماحول میں وہاں پر سٹیج پر بیٹھے رہے ہیں ان کے لئے بہت آکور سیچویشن وہاں پر ہوگی جب وہاں کے لوگوں نے ہی آواز بلند کی اپنی پاکستانی آرمی کے خلاف اور پاکستانی گورنمنٹ کے خلاف تو ایسے میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس پروگرام کا حصہ بنے رہے ہیں اس لیے دیکھا جارہا ہے ویڈیو میں کہ وہ جب بھی نارے بازی ہوئی تو انہوں نے وہاں سے اٹھ کر جانے کی انہوں نے بات کی اور بعد میں غزت اللہ خان نے یہ بھی کہا کہ آپ یہاں پر ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں اور یہ سب نارے بازی کر رہے ہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ ایک طرح سے مظفر آباد میں یہ لٹریشن فیسٹیول کرا کے پاکستانی سرکار کہیں نہ کہیں اس کو اپنے پیو کے اپنا قبضہ جتانے پھر سے بردھوڑھانا چاہتا تھا پاکستان لیکن جس طرح کی ایونٹس وہاں پر ہو رہے ہیں وہ کس طرح سے فیلئر ہوتا ہے اس کا پاکستان لوگوں میں جو جنمن گصہ ہے وہ اب نکل کے کھل کے سامنے باہر آ رہا ہے اور وہ کھل کے نارے بازی کر رہے ہیں پاکستانی آرمی کے خلاف اور یہ دیکھا جاتا ہے ویڈیو میں کہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ لگاتار نارے بازی کر رہے تھے باوجود اس کے کیونکو آیسا کرنے سے روکا گیا لیکن وہ لگاتار آزادی کے اور چھین کے لیں گے آزادی اس طرح کی نارے بازی وہ کر رہے تھے پاکستانی سرکار کے خلاف بھی پاکستانی آرمی کے خلاف بھی تو داہر طور پر یہ درشاہ تھا ہے کہ کس طرح سے پاکستان میں خاص ہو تو پی اوکے میں جو حالات ہیں وہ کس طرح کے بنے ہو اور جو لوگوں کا جو سینٹیمنٹ ہے جو گصہ ہے وہ صاحب دیکھا جاتا تھا تو ہم نے یہ بھی پچھلے دنوں دیکھنا تھا کہ کس طرح سے کامیاب جی ٹوینٹی کشمیر میں ہوا اور کس طرح سے وہاں دنیا برس ڈیلیگیٹس وہاں پر پہنچے تھے لیکن وہی جو پی اوکے میں جو حالات ہیں وہ دن پر دن بچ سے بچ سے ہوتے جالے جا رہے ہیں اور جو مہنگائی جو ڈیولیٹمنٹ کا نہ ہونا اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام فیکٹرز ہیں جس کے چلتے وہاں کے جو عوام ہیں وہ پریشان ہیں تو شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس خبر پر اور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے تو پی اوکے میں پاکستان ویرودھی نارے بازی ہوئی ہے پاکستان لٹریچر فیسٹیول میں نارے لگے ہیں پاکستان ویرودھی نارے لگے ہیں جس طرح سے ایڈیٹر نیشنل بیورو شیلنڈ روانگو ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے لوگوں میں ایک ناراضگی ہے پاکستان سرکار کو لے کر پاکستانی آرمی کو لے کر پی اوکے کے لوگوں میں اور یہی وجہ ہے کہ پی اوکے کے مظفر آباد میں آجت کارکرم میں یہ نارے بازی ہوئی ہے پاکستان سے آزادی کے نارے لگے ہیں ایک بار پھر سے ہم آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے پی اوکے کے مظفر آباد میں آجت کارکرم میں نارے بازی ہوئی ہے جہاں پر ورشت پترکار وسط اللہ اور اس کے علاوہ حامد میر بھی موجود تھے اور انہیں منچ چھوڑ کر جانا پڑا پھر سے سنیے تو چلی اب آگے بڑھیں گے دوسری خبر کے طرف ہم بڑھتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ مغل روڈ پر یاتیات ابھی بادیت ہے پچھلے آٹھ دنوں سے یاتیات بادیت ہے پچھلے سوموار کو بوسکلن کے قرآن آواجہی پر بھاویت ہوئی تھی جس کے بعد سے ملبہ ہٹارے کا بھیان لگتار چل رہا ہے مغل روڈ ایتھارٹی کے عدی کاریوں کے انصار ابھی دو دن تک مغل روڈ پر یاتیات بحال نہیں ہو سکتی ہے یاتیات بادیت ہونے کے قارن ہزاروں لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہاں پر رکھیں گے فیلال چھوڑے سے بریک کے لیے بے دینات قبض ہر پرانی قبض ایسی ڈی ٹی و ان پیٹ کی پریشانی میں اپی ہوگی کشتوار کے گزر انشن گاؤں میں سڑک حادثہ ایک ہی پریوار کے نو لوگ گھائل دو کے حالت بہت گمیر گھائلوں کا علاج جانی ہے راجوری میں آندھکیوں کی تلاش میں سرکشہ بلو کا سرچ آپریشن دسل علاقے میں تلاشی ابھیان دو دن پہلے مارا گیا تھا آتنکی مارے گیا آتنکی کے ساتھیوں کی ہو رہی تلاش محبوبہ مفتی کا پاسپورٹ جاری دس سال کی ویدتا والا ہے پاسپورٹ دلی ہائی پورٹ پہ لمبی چلی قانونی لڑائی دوہزار انیس سے کر رہی تھی نونکرن کی پیٹ صفہ آئیورویدک چورن پیٹ صفہ تو ہر روک دفع موسیقی موسیقی پیٹ صفہ آئیورویدک چورن پیٹ صفہ تو ہر روک دفع موسیقی برک بات آگے بڑھیں گے وشو پریعورن دیوس آج ہے ہر سال پانچ جون کو یہ دن منائے جاتا ہے بھارت سمیت وشو بھر میں پانچ جون کو پریعورن دیوس منائے جاتا ہے اس موقع پر سبھی دیش الگ الگ انداز سے پریعورن کے پرتی جاگرکتہ کاری کرم کا آجن کرتے ہیں سکھی اور سوست جیون کے لیے پراکرتی کی سرکشہ اور پریعورن کا سنگرکشن ضروری ہے اسی ادیش سے ہر وشو پریعورن دیوس منائے جاتا ہے پریعورن کو لے کر لوگوں کو جاگرک کیا جاتا ہے اور پریعورن کو سنرشت کرنے کے لیے پروچساہید بھی کیا جاتا ہے تو ادھر وش پریعورن دیوس پر الگ منو سنہا نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے اس موقع پر پریعورن کے سنگرکشن کے لیے سنگرکشن کے لیے سنگرکشن کے لیے سنگرکشن کے لیے اور ستت جیون شیلی اپنانے کے بات کہی ہے انہوں نے لکھا کہ آنے والی پیڑھیوں کے لیے پراکرتی کے سنتولن کو بنائے رکھنے کے لیے سبھی کو یوگدان دینا چاہیے عالمی یوم محلیات کے موقع پر اسکارٹس کی شالیمار کیمپس میں پروگرام کا نقاط کیا گیا اس کا مقصد قدرتی وسائل کے تحفظ میں صفائی کی احمد کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے آج ورلڈ انوارمنٹ ڈے منایا جا رہا ہے اور وہیں سکاس انورسٹی نشاد میں بھی جو ہے یہ ڈے منایا جا رہا ہے بڑا فنکشن نے ہم پر رکھا گیا ہے کچھ سٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس دین کو وہ کیسے دیکھتے ہیں اور انوارمنٹ کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح ہم اپنے انوارمنٹ کو پریزر کر سکتے ہیں ہاں جو کہ آپ کو پتا ہے یہ ورلڈ انوارمنٹ ہے ورلڈ وائیڈلی منایا جا رہا ہے جو اس ایئر کا تھیم ہے وہ ہے بیٹ پلاسٹک بیٹ دے پلاسٹک تو اس میں جو پلاسٹک پولوشن ہے جو اور اور ورلڈ کی بہت بڑی پرابلم ہے وہ اس سال کا تھیم رکھا گیا ہے اور ہم بھی اسی تناسر میں یہ دن یہاں منا رہے ہیں تو اس کا ہمارا مین مقصد ہے جو پلاسٹک ہے جو اباوٹ فورٹی تھاوزنٹ ٹنز جو ہمارا جو پلاسٹک ویسٹ ہے جو ہمیں یوز یہاں ہو رہا ہے تو وہ بیٹ میں کہاں جا رہا ہے تو وہ الٹی میٹلی اس کا جو سلوشن ہے وہ جسٹ نائنٹین پرسنٹ جو اس کا جو ہے وہ سلوشن وہ رسائکل ہوتا ہے تو باقی جو ہے وہ ہمارے اردگرید ماحول میں ہی رہتا ہے چاہے وہ وارٹر بارڈیز میں رہتا ہے چاہے وہ سوائل میں رہتا ہے چاہے وہ جلا کے ایر میں رہتا ہے تو ہمارا جو اس کا جو بہت بڑا انوارمنٹ ایمپیکٹ ہے وہ ہے in the form of microplastics وہ رہتا ہے سوائل میں بھی رہتا ہے water bodies we are doing our research on the presence of microplastics in the water bodies especially dull lac والر lac and جو بھی یہاں یہاں کی لیک ہے وہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو جو microplastics ultimately that reaches to our body in the form of this drinking water or in the form of bio magnification جائے اگر ہم فیش کو لیں گے فیش کو ہم کھاتے ہیں تو وہ بائی مینگنفائیڈ ہو کے ہی ہمارے پاس microplastics پہنچتا ہے اور that is the that causes this the very disaster disease that's cancer تو ہم اسی اسی لئے یہ دن مناتے ہیں کہ ہم پلاسٹک کو کم سے کم ریڈوز کرو اور جو اس کے منیجمنٹ options وہ ان کو بتلائیں کتنا ایمپورٹن ہے انوارمنٹ کی اوارمنٹ کی اوارمنٹ کی آج کے نائی پیڈی جو نیو جانریشن جو سٹویڈن ہے کتنا ایمپورٹنس ہے اس اوارمنٹ کا دیکھیں جہاندک ہمیں پتا ہے that everything that we live in an environment and it's super important کہ ہم اپنے انوارمنٹ کو clean رکھیں and اس کے لئے ہم لوگوں کو جتنا ہو سکے as we ourselves as environment students we have to spread awareness لوگ رستے میں چلتے ایسی چلتے چلتے کچھ کھالیا گاڑی میں سے کھڑکی سے فینگ دیا یہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ مللب یہ کتنا زیادہ ہامفل ہے ہمارے لئے we have seen that cancer کے cases کتنے بھڑ رہے ہیں آج کل it's only and only because of these microplastics جو ہمیں daily ہمارے food کے ساتھ ملتے ہیں because یہ پانی کے ساتھ مل جاتا ہے it doesn't deteriorate completely چاہیے کتنا بھی ہو چاہیے it doesn't deteriorate completely یہ at the end of the day ہماری body میں accumulate ہو ہی جاتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں بہت سمجھنا چاہیے that what we should do to keep our environment safe اپنے لئے اپنی فیمیلی کے لئے for the health of others as well for the sake of others because charity begins at home جتنا ہم کم کریں گے اس کا use plastic کا چلو ٹھیک ہم use کریں گے but اس کو properly ہم ڈسپوز کریں گے ہمارے جیسے smc نے ہمارا smart city کا بنایا ہوا ہے plan اس میں میں اپنے گھر کا بہت ہمیشہ الگ سے رکھتے plastics wet waste solid waste ہم الگ سے رکھتے تاکہ ہمارے وہ اچھے سے ڈمپ ہو جائے ایسے ہی اگر ہر کوئی کرے گا اپنے اپنے گھر میں تو اسے بہت زیادہ help ہو جائے گا and properly dispose off ہو جائے گا fresh environment کتنا important ہے اور natural resources کے آگر ہم بات کرے تو کتنا important ہے اس اس کی وجہ سے water bodies بھی pollute ہو رہی ہے اس کی وجہ سے air بھی pollute ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو بھی environmental کے سارے جو فیکٹر سے جو پلاسٹک پلاسٹک کم سے کم جو لوگ سیون کرے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نیشنل ریسورس ہیں ان کو پریزور کرے environment کو صاف رکھے تاکہ جو آنے والی generation ہوگی وہ بھی کھلی ہوا میں اور ساف environment میں سانس لے سکے اویوب خان کے ساتھ رئیس ماغرے نیٹورک سرینگر خودر ہمارچل میں سکو نے کلین شملا کے تحت پلاسٹک ہٹاؤ پریابرون بچاؤ ابھیان کا شبارم کیا سیم نے اس موقع پر سائیکل ریلی کو بھی ہری جھنڈی دکھائی سیم راج استیتی گرح پیٹر ہاف میں آیود کاری کرم میں بھی بھاگ لیں گے اس پری پردیش واشیو بیشو پریابرون دیبس کے افسر پر میں پردیش سرکار کی اور سے آپ سبی کو ہاردک شب کام نائے دیتا ہوں ہم سب جانتے ہیں کہ محاچل پردیش پریابرون کی درشتی سے بہت سویدن شیل پردیش ہے اور یہاں کی بہمولیہ پردیش سمپدہ اس پردیش کے ساتھ پورے دیش کے لئے محت پون ہے برطمان راج سرکار پردیش کے وکاس کے ساتھ پریابرون کی رکش کرنے کے لئے بچن بد ہے اس ورش پریابرون دیوست بیٹ پلاسٹک پولیوشن بشے پر کند ریت ہے میں سوی سے عوان کرتا ہوں کہ پلاسٹک پردیش کو روکنے کے لئے اپنا بھمول یوگدان دے پلاسٹک پردیش پردیش کی پراکرتک سندرتہ پر دھبا ہے بلکہ ہمارے سواستہ پر بھی برا اثر پڑتا ہے کہ اندر سرکار کے مادم سے چلائے جارے مشن لائف اویوان میں پردیش سرکار پرن سیہو کر رہی ہے میں سبی پردیش باسیوں سے اگرہ کرتا ہوں کہ سنگل یوز پلاسٹک کا پریوگ نہ کرے اور سرکار کے پریاسوں میں آپ سبی بھاگیدار بنے جائے ہن جائے ہمار چاہ آگے بڑھیں گے دھرمشال میں بجلی بھاگ بل جمعنا کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرنے کے تیاری کر چکا ہے بجلی بورڈ نے بل جمعنا کرنے پر سات سو چھپن بھوکتاؤں کے کنیکشن کاٹنے کے آدیش جاری کیے ہیں دھرمشال میں پرماننٹ ڈیفالٹرز بجلی بورڈ کے تری پوائنٹ ایٹ اٹلاک روپیے ماہ لمبت بل نہ بھرنے کے چلتے ایک ہزار تین سو اٹھان نوے ڈیفالٹرز کو نوٹس جاری کیے تھے جس میں سے سات سو چھپن کے ٹیمپریری ڈس کنیکشن آرڈر جاری کر دیئے گئے ہیں پچھلے پچھلے دس پندرہ دن سے کافی تفان اور شام کی ٹائم کافی تفان آرہا تو اس کی ویجے سے کافی پیڑ ہو گیا رہا ٹوٹ کے ہمارے لائنز پہ گیرے ہیں جس کی ویجے سے پیچھلے پندرہ دنوں کا ہمارے پاس 28 لاک نقصان ہو گیا جس میں ہمارے بیوین ٹرانس ویجے ٹرانس ویجے تین سے چار ٹرانس ویجے ہمارے 15 پول ڈی 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 ہمارے ہمارے کوشش کیا جتنی جلد اس کو رس ٹور کیا جا سکے تو اس کو رس ٹور کرنے کی بھی کوشش کی ہے آس شملا میں لوگ جادوگر سمرات شنکر کے جادو کا لطف اٹھائیں جی ہاں جادوگر سمرات شنکر کے جادو کاری کرم کا شبارم اتحاسک گیٹی تھیٹر میں ہوگا جس میں سواست منتری کرنل دھنی رام شانڈل بطور مکہ تھیت شامل ہوں کے مین مقصد ہے جادو کلا یہ جندہ رہی اب یہ آپ کے سمر سیر میں گیٹی تھیٹر میں پانچ جون سے ہمارے پروگرام شروع ہو رہے ہیں جس کا منتری جی ہیلتھ منسٹر وہ کریں گے اور اس کے بعد لگاتار یہاں شو ہوں گے ہمارے پبلک شو اور یہ ٹوریسٹ کو بڑا بڑھوا ملتا ہے کیندر کی طرف سے پردیش کا قرض لیمٹ گھٹانے کے معاملے میں سی ایم سکو کے پردھان میڈیا سلاکار نریش شوہان نے بی جی پی پر حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ قرض لینے کی جو سیمہ پہلے بہت بڑی چنوٹی ہے اور اس سے راج کا وکاس پربھاویت ہوگا پریاس کیا کہ ہمیں جو ہے پردیش کی آفت حصیتی کو سب سے پہلے چھک کرنا ہے لیکن ان بیٹوین کیا ہوا کہ اگر آپ بات کریں کہ پچھلے سال جو کرزہ لینے کی ہماری سیمہ تھی چودہ ہزار پانسا کروڑ روپیہ ایک دم اس کو پچھ پنسا کروڑ روپیہ سے اوپر بنی چاہی تھی اور وہ اپنے آپ میں بہت بڑی چنوٹی ہے اس کے علاوہ میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھارت سرکار ایک نئی بندش اور لگائیں کہ جتنے بھی بڑے پروجیکٹ سے جس کے لیے ہم ورڈ بینک ہے جتنے بھی فورن کے بینک سے جو ایڈ لے پروجیکٹ کو اپنے راجعہ کے اندر چلاتے اس میں بھی انہوں نے کیپنگ کر دی ہے کہ ساتھ ہزار کروڑ سے اوپر کا گرزہ آپ نہیں لے سکتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں دونوں چیزیں ہمارچ پردیش کے وقاس کو روکنے والے اس میں نشجد طور پہ